تو تم کیا ہر وقت کمرے میں گھوسی رہتی ہو گل کا صدمہ لگ گیا ہے کیا گل کا ہاں نا کل بیچاری کی پارسائی کا بھانڈا جو پھوڑ گیا سب کے سامنے پورے خاندان کے سامنے کس قدر زلیل ہوئی ہے وہ مگر نوفل کی آنکھیں کھلے تب نا ایسے مجھے نہیں رکھتا کہ گل نے ایسا کچھ کیا ہوگا ایک نمبر کی ڈر پوک ہے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیوں بلائے گی بھلا ہاں ہاں گل تو فرشتہ ہے امی ایک بات یاد رکھیں تالی ہمیشہ دو حادثے بچتی ہے ایک حادثے نہیں لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں وہ تمہیں لے کر کیوں بھی جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ تم اس کے راز پر کبھی پردانی ہو بھائی آپ کیوں جاسوسی کر رہی ہیں کس کام سے آئی تھی میرے پاس بتائیں کیا کام ہے آپ کو تم کس قدر بتمیز ہو گئی ہو روشنہ شہود بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ تمہاری سرکشی کا نا کوئی علاج کرنا پڑے گا میں آج ہی اممہ سے کہتی ہوں تمہاری لئے رشتہ دوں تمہاری شادی کا نا تو پر دماغ ٹھیک آنے آئے امی امی میری بات امی کو تو بس اب میری شادی کی پڑی ہوئی ہے مریم مریم تم سوچوں میں گمو بھائی کچھ نہیں ہوں مریم میں جانتی ہوں تم ہی نوفل اور گل کی پریشانی میں علچہ ہوئی ہے لیکن بیٹا وہ لڑکی جب خود ہی اپنا گھر نہیں ہی بچانا چاہتی ہے تو تم بھلا کیا کر سکتی ہو یا کوئی کیا کر سکتا ہے اس کے لئے تم بلا وجہ سوچ ہو اس کے اپنی طبیعت نہ خراب کرتے ہیں ہمیں آپ کو گل کے بارے میں شدید غلط فرم آپ تو اسے مجھ سے زیادہ جانتی ہیں پھر ایسا کیوں سوچ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہو بعض دفعہ انسان کو کسی کو پہچاننے میں بہت دیر ہو جائے پھر تو سب کچھ سامنے ہیں تو نا سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں باز اوقات ہم لوگوں کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ جب ہوش آتا ہے تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے بھی کہہ کہہ چلی گئے ابھی تک اس کو سمجھ گئے آرے بھاگل ہوگی یہ گل کی محبت میں بلکل ہوں بہتر گل کی بہتر گل کی اب تو بہتر ہے مجھا پہلے سے بہتر ہے مجھا پہلے سے ڈاکٹر نے کیا تھا کہہ رہا تھا کہ اس کا بلد پریشر بہت لوگ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے چکر آگے اور یوں بھی اس نے اتنا سٹریس لیا واہد اممہ سمجھا ہوں سمجھا ہوں سمجھا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا یہ تو پہلے سوچنا چاہی تھا نا اگر افاق جو اسے کال کی تھی تو وہ رابطہ نہ کرتی اور رابطہ کیا تھا تو نوفل کو بتانا چاہیے تھا لیکن اممہ پارک نہیں جانا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لئے گئی تھی ہو سکتا سمجھانے کے لئے گئی ہو لیکن اممہ پارک نہیں جانا چاہیے تھا اسے واہ میرے اللہ میاں کیسی کائی پلٹی ہے نا ہانچی کے گنگانے والے ہونٹ آج اس میں عیب نکال رہے ہیں واہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہود گل کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تو گل تو ہماری بو لڑکی ہے جو کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائی جس سے خاندان کی بدنامی ہو اور ایک بات اور گل تو گھر سے نکلنے ہی نہیں چاہتی تھی یہ تو رشتہ اس کو زبردستی لے کے گئی ہے باگا رشتہ بس کر دے اممہ بانہ کہ وہ بری ہے لیکن اس کا مطلب یہ دی کہ ہر غلطی کی سردہ اس پہ ڈال دی جائے یہ تو انصاف نہ ہوا اممہ شہود یہ کیا کہا تم نے تمہاری پیٹی اور میری کچھ نہیں لگتی وہ میں اپنے بچی پر کیچر ارچھالوں گی یہ کہہ رہو تو اور میں نے کوئی الزام نہیں لگایا تمہاری بچی پر میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ رشتہ اسے زبردستی سمجھا مجھا کے پاک لے کے گئی تھی وہ تو گھر سے نکلنے ہی نہیں چاہی دوسری بات یہ وہ آپ کو کیسے بلائے گی وہاں اس کا تو دو دن سے پون میرے پاس بڑا با تھا چارج بھی نہیں تھا بند ہو چکا تھا اس کا پون اس کا پون اسم کی باتیں اممہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا کہ ہر غلطے کی ذمہ دار رشتہ ہے نہیں ہے نا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شہود